ناظرین اسلام علیکم براہ راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کے ساتھ تین بڑی بریکنگ نیوز شیئر کریں گے آج کی پہلی بڑی بریکنگ نیوز ایک برگیڈیر ایک جنرل اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق ہے اس واقع سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستانی میڈیا نے اور پاکستان کے مین سٹریم چینلز نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور اس خبر کے دو نقاط بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج کی دوسری بڑی بریکنگ نیوز آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق آج کے دن میں سامنے آنے والے ایک حیرانکن واقعے کے متعلق ہے پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم ترین خبر شائع کی گئی ہے یہ ایک خبر پاکستان کا پورا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے یہ خبر بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج کی تیسری بڑی بریکنگ یوز ملک ریاض صاحب سے جڑی آج کے دن میں سامنے آنے والی تیسری نئی ویڈیو کے متعلق ہے اس ویڈیو میں ملک ریاض صاحب نے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا ہولناک نویت کا انکشاف کر دیا ملک ریاض صاحب کو کن طاقتور ترین افراد نے دبانے کی کوشش کی ان تین طاقتور ترین شخصیات کے نام کیا ہیں جو کہ ملک ریاض صاحب پر عمران خان صاحب کے اخلاف گوائی دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے ان تینوں شخصیات کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج کی چوتھی بڑی بریکنگ یوز عمران خان صاحب کے اخلاف جالی عدد کیس اور جالی سائفر کیس کے فیصلے کے متعلق ہے اب سے چار منٹ پہلے ان دونوں کیسز کے متعلق عمران خان صاحب کے حق میں کیا بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اس عدالتی فیصلے کے دو نقاط بھی مختصرن آپ کے یہ سامنے رکھتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں سب سے پہلے آپ کو ایک فور سٹار جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر آج کے دن میں این اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار نے آج کے دن میں ایک اہم ترین خبر شاہ کی اور یہ ایک خبر پاکستان کے اندر گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے اس ایک خبر سے پاکستان کا پورا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر الٹ کر رہ سکتا ہے اس خبر کے دو نقاط مختصر آپ کو بتاتے ہیں اس خبر کے پہلے نکتے میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ریفرنس دیا گیا اسی خبر میں پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر جنو دے بترین جبر کے باوجود آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا الیکشن جیتا یعنی عمران خان صاحب اس خبر میں ان کا حوالہ بھی دیا گیا اس کے بعد اس خبر میں عمران خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی ساتھی عمران خان صاحب کے ایک انتہائی وفدار ساتھی کی آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ساتھ ملاقات کی اندرونی کہانی بیان کی گئی اور اس اندرونی کہانی کے متعلق دو بڑے انتشافات کی گئے یعنی یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی کی تازہ ترین آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور اب اس ملاقات کی اندرونی کہانی اس انگریزی اخبار میں شائع کی گئی ہے اس خبر کے پہلے حصے میں یہ لکھا گیا کہ کیپی کے وزریالہ علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کی جو زیر قیادت جماعت ہے پی ٹی آئی ان کے درمیان رابطہ کاری کا اہم ذریعہ بن سکتے ہیں اس کے بعد اسی خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور اور آرمی چیف جنرل آسم منیر ایک ہی اجلاس میں جب شریک ہوئے تو اب اس معاملے پر ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور اس پیشرفت نے علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک اچھا اور مصبت تاثر قائم کیا ہے اس کے بعد اس خبر میں یہ کہا گیا کہ کیپی کے وزریالہ کی حیثیت سے اور ایس آئی ایف سی سمیت وفاقی سطح کے جو دیگر اجلاس ہیں جن میں آرمی چیف شرکت کرتے ہیں تو ان اجلاسوں میں علی امین گنڈا پور کو آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ساتھ عمران خان صاحب کے متعلق بات چیت کرنے کا موقع مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس پر کچھ لوگ علی امین گنڈا پور پر تنقید کریں لیکن وہ عمران خان صاحب کے وفادار ساتھی ہیں لیکن اس کے بعد اس خبر کا آخری حصہ سب سے حساس ہے اس خبر کے تیترے حصے میں اور آخری حصے میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنمان یہ بتایا ہے کہ جو لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو قریب سے جانتے ہیں انہیں یقین ہے کہ علی امین گنڈا پور سیاسی لحاظ سے بہت ذہین ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنی پارٹی کی سیاست اور اہم لوگوں کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھنا ہے یعنی وہ عمران خان صاحب کو کبھی دھوکہ بھی نہیں دیں گے اور اس پوری صورتحال میں وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں یہ جو خبر ہے یہ انصار عباسی صاحب دے شائع کی ہے لیکن یہاں پہ ایک فور سٹار جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی جب دو طاقتور جنرلز کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آگئی یہ آج کی ایک تازہ ترین اور انتہائی حساس نویت کی خبر ہے یعنی عمران خان صاحب کے مخالف دو جنرلز کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے متعلق اب ایک بہت بڑی تصدیق شدہ خبر آئی ہے اور نجم سیٹھی صاحب نے آج کے دن میں عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل آسی مونیر کے متعلق تین ایسے انکشافات کی ہیں جن پر اسلامباد میں اقتدار کی راداریوں میں بہت بڑا تیلکہ مچ گیا ہے یہ تینوں انکشافات آپ کو تیل سیکنڈ میں بتاتے ہیں اب نجم سیٹھی صاحب نے اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں یہ الفاظ بولے جو کہ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کی سٹیج پر کھڑی ہو گئی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آئی ایس آئی کے کردار پر کھلے عام تنقید ہو رہی ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کیا گیا ہے ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر کمانڈر کو طلب کیا گیا ہے کبھی جسٹس بابر ستار آئی ایس آئی کو چیلنج کرتے ہیں کبھی جسٹس بابر ستار یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کو آڈیو لیگز کے کیس میں پیچھے ہٹنے کے لیے آئی ایس آئی کے ٹاپ آفیشنل نے پیغام بھیجا اور کبھی جسٹس اتر من اللہ اب سپریم کورٹ میں کھلے عام آئی ایس آئی کو چیلنج کر رہے ہیں اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے آرمی چیف جنرح عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑا انکشاف کیا نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ اب جسٹس موسین اختر کیانی کی عدالت نے بھی اس وقت آئی ایس آئی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے ججز مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عدلیہ کی بغاوت کا جا سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ماحول پر بالکل بھی خوش نہیں ہے لیکن اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے آرمی چیف جنرح عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے اہم نویت کا انکشاف کیا اب اس انکشاف میں نجم سیٹی صاحب نے یہ الفاظ بولے اور یہ بہت تیل کا خریز انکشاف تھا کہ فوج نے دو طاقتور ترین جرنیلوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ جو تبدیلی ہے یہ اصل میں برائرات عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے اس انکشاف کے دو عصے بھی مختصر آپ کو بتاتے ہیں اب نجم سیٹی صاحب نے اس انکشاف کے پہلے عصے میں یہ کہا کہ یہ جو دو طاقتور جرنیل ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی بھی کی جن کی انہوں نے شناک بھی بتائی اور یہ شناک جب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ نجم سیٹی صاحب نے اصل میں کن دو جرنیلوں کے نام لیے تو نجم سیٹی صاحب نے اپنے اس انکشاف میں یہ تاثر دیا کہ ان دو جرنیلوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے حالیہ الیکشن میں آپ نے یہ یقینی بنانا ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت یہ الیکشن نہ جیتے لیکن ہر قسم کے ہتکنڈے کے باوجود پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت گئی پی ٹی آئی کو ظاہر ہے کہ اس الیکشن میں تین چتائی اکثریت ملی اب اس پر نجم سیٹی صاحب نے دوسرا انکشاف یہ کیا کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے جو نتائج آئے اس پر اسٹیبلشمنٹ ان جرنیلوں سے خوشت نہیں ہے یعنی ان جرنیلوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت یہ الیکشن جیت نہ پائے اگرچہ تحریک انصاف کو کورنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان بھی چھنا گیا لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتا اس پر فوجی قیادت ان جرنیلوں سے خوشت نہیں ہے اور اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے تاثر یہ دیا کہ آئی ایس آئی کے موجودہ سربرا اور آئی ایس آئی کے ایک اور جنرل کو ان کے عودوں سے ہٹایا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ جو دونوں جنرل ہیں یہ عبران خان صاحب کو الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکے لیکن یہاں پہ ایک برگیڈیر اور ایک لیفٹننٹ کے متعلق جو ایک بڑی دلخراج خبر آئی ہے اور اس خبر سے جڑی جو ایک ویڈیو وارل ہوئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس خبر میں کیا دو بڑے تکلیف دے اور دلخراج نویت کے انکشافات کیے گئے ہیں یہ دونوں انکشافات بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں ایک برگیڈیر کا ذکر کیا گیا اسی خبر میں ایک لیفٹننٹ کا ریفرنس بھی دیا گیا اس کے بعد اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ اسلامباد میں جماعت اسلامی کے جاری دھرنے میں دو افراد کو کار سے کچلنے والا شخص اصل میں کون نکلا اور یہ جو شخص ہیں ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ شخص اصل میں فوج کا ایک لیفٹننٹ ہے اس کے والد جو ہیں وہ ایک برگیڈیر ہے اور اب یہ خبر آئی ہے کہ مبینہ طور پر یہ جو برگیڈیر ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے جس نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں دو افراد کو کچلا ان کی رہائی کے لیے پولیس پر دباؤ ڈالا اور اب اس پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور وہ بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ یہ جو لیفٹننٹ ہے جس نے دو افراد کو کچلا ان کو اب ملٹری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اب یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق آج کے دن میں اب سے اٹھارہ منٹ پہلے جو ایک حیرانکن واقعہ سامنے آیا ہے اس واقعے کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اس واقعے سے جڑا ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہو چکا ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ واقعہ این اس وقت سامنے آیا جب سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک تحلقہ خیز انکشاف کر دیا اس انکشاف میں مجیبو رحمان شامی صاحب نے یہ بتایا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے مخالفین اور پورا ریاستی نظام عمران خان صاحب سے کون سی ایک گارنٹی مانگ رہا ہے اور اگر عمران خان صاحب یہ ایک گارنٹی دینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب فورا اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں مجیبو رحمان شامی صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب سے ان کے مخالفین کو یہ خوف ہے کہ اگر خان صاحب کو آزاد کر دیا تو خان صاحب پتہ نہیں کیا کر دیں گے اس خوف کو دور کرنا پڑے گا تب ہی کام چلے گا یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران خان صاحب سے گارنٹیز مانگی ہیں ان میں سے ایک گارنٹی یہ بھی ہے اور اس سے پہلے نجم چھتھی صاحب بھی اسی قسم کا انکشاف کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ مریم نواز کی اچانک ناہلی کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر آئی ہے اور اسی خبر کے ساتھ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق آج کے دن میں جو ایک حیرانکن واقعہ سامنے آیا ہے اس واقعے کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس واقع سے جڑی جو ویڈیو ہے اس کے کچھ مناظریں بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اب اس ویڈیو میں اعتزاد احسن صاحب نے پہلی مرتبہ ایک بڑا انکشاف کیا اعتزاد احسن صاحب نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ الیکشن ٹرائبیونلز میں ریٹائر جج صاحبان صرف اس لیے تائنات کیے جارے ہیں کیونکہ ان کو الیکشن کمیشن کی طرح جانبدار قسم کے جج چاہیے ویب سائٹ پر فارم فورٹی فائی چڑھا کر یہ بہت بڑی گلتی کر گے اب جب یہ جالی فارم فورٹی سیون کھلیں گے تو مریم نواز اور نواز شریف دونوں نہل ہو جائیں گے دونوں ڈسک والیفائیڈ ہو جائیں گے ان پر مقدمات بھی قائم ہوں گے اور ان کی بربادی ہو جائے گی یہ اعتزاد احسن صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت بارے لائے لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آسیب منیر کے متعلق آج کے دن میں جو ایک بڑا احران کن واقعہ سامنے آئے اس واقعے کے متعلق آپ کو مختصر بتاتے ہیں اور ایک فورٹ سٹار جنرل کے حوالے سے کیا اہم ترین اور حساس نویت کی خبر آئی ہے جس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے ہے یہ خبر بھی مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں ایک فورٹ سٹار جنرل کا ریفرنس دیا گیا اسی خبر میں ایک ائر وائس مارچل کا حوالہ بھی دیا گیا اس کے بعد اس خبر میں یہ کہا گیا کہ ایک فورٹ سٹار جنرل ایک ائر فورٹ کے ائر وائس مارچل اس کے بعد ایک تھری سٹار جنرل اور دو طاقتور سیول شخصیات جو ہیں یہ اس وقت آرمی چیف چنر آسری منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان کشیدگی ختم کروانے کے لیے یا غلط فہمیاں ختم کروانے کے لیے ایک گروپ بنا کر ایک پروپوزل عمران خان صاحب کے حوالے سے آرمی چیف اور جی ایچ کیو میں بھیجوا چکے ہیں اب اس پر آج کے دن میں ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی کہ یہ جو تری سٹار جنرل ہیں یعنی جنرل لوڈی جو کہ ایک ریٹائر تری سٹار جنرل ہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اب جی ایچ کیو کی جانب سے اور آرمی چیف کی جانب سے مبینہ طور پر انہیں ایک جوابی پیغام بھی محصول ہوا ہے اس سوالے سے ایک پروگرام سے جنرل لوڈی کی ویڈیو بھی وائرل ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب نو میہ کے واقعات کی پوری ذمہ داری قبول نہ کریں بلکہ صرف یہ کہہ دیں کہ نو میہ کے دن ہمارا جو اعتجاج تھا وہ پرمد ہونا تھا لیکن یہ اعتجاج ہم نے فوجی تنصیبات پر ہی کرنا تھا آدھے حصے کی ذمہ داری قبول کر لیں تو یہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے تحریک انصاف کی مشکلات ختم ہو جائیں گی عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے یعنی انہوں نے تاثر یہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت اتنی کڑی تنقید ہو رہی ہے جج سائبان کی جانب سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے جارہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نوز سے آگاہ کرتے ہیں اب اس قبر میں یہ بتایا گیا کہ بہاول لنگر سے چوتھے نمبر پر آنے والے جو امیدوار تھے ان کو جالی فارم فوٹی سیون میں زبردستی جتوایا گیا یہاں سے دوسرے نمبر پر آنے والے نون لیگ کے اپنے امیدوار نے اب ایک بیانے حلفی جمع کروایا اور اس بیانے حلفی میں انہوں نے یہ گوائی دے دی کہ اس حلقے سے اصل میں پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے تھے اور یہ خبر عدالتی سماتے کبر کرنے والے سینئر صحافی ساکب بشیر صاحب نے دی ہے لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنہ آسم منیر اور علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نوز آئی ہے اس بریکنگ نوز کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بریکنگ نوز کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ برائر آس اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہم اس طرح سے کروائیں گے جیسے کہ پاکستانیوں نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی ہم نے خوف کے بت توڑ دی ہیں اور قوم لانگ مارچ کے لیے تیار ہو جائے لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنہ آسم منیر کے متعلق آج کے دن میں جو ایک بڑا حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے جس سے جڑی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس واقعے سے جڑی خبر کے دو نکات بھی مختصر آپ کے یہ سامنے رکھتے ہیں اب یہ واقعہ ایڈ اس وقت سامنے آیا جب سترہ دبنگ جاج صاحبان پر آج کے دن میں کھلے عام حملہ کر دیا گیا اس کی آج کے دن میں ایک ویڈیو وائرل ہو گئی یعنی جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس اتر بن اللہ جسٹس جانگیری اور جسٹس بابر ستار سمیت سترہ جاج صاحبان پر آج کے دن میں ایک کھلے عام حملہ کیا گیا اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصر بتاتے ہیں اور اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ جو خبر ہے اس کے پہلے نکتے میں جو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اس کے پہلے نکتے میں شیبا شریف نے یہ الفاظ بولے کہ جاج صاحبان کی اکثریت ملک کی خوشحالی پر متفق ہے لیکن ججو میں چند کالی بھیڑے ہیں جو عمران خان صاحب کو رلیف دینے پر طلی ہوئی ہیں آج مشورے یہ ہو رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کی زمانت ہو جائے اور جیل سے باہر آنے کے لیے عمران خان کی سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے یعنی شیبا شریف اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے جاج صاحبان پشاور ہائی کوٹ کے تمام جاج صاحبان لاور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس وہ تمام جاج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے ہم سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دلوانے کیلئے ہم پر دباؤ ڈالا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالی بھیڑے ہیں جسٹس اتر من اللہ کو بھی وہ کالی بھیڑ کہہ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جسٹس فائد حیصہ صاحب اس باملے پر از خود نوٹس لے کر شیبا شریف کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہیں یا نہیں لیکن یہاں پہ سنا بچہ صاحبہ کی شیبا شریف کے متعلق ایک تنزیہ ٹویٹ بھی وائرل ہوئی ہے اب سنا بچہ صاحبہ نے اس ٹویٹ میں یہ الفاظ لکھے کہ میاں شیبا شریف کو چاہیے کہ اگلے سال پچیس مارچ کو بھی چھٹی دے دیں اور یہ کہیں کہ بانوے کا ورلڈ کب بھی ہم نے نون لیگ کے خاتے میں ڈال دیا یعنی جس طریقے سے ایٹوی تجربوں کا کریڈٹ جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو دینے کے بجائے یہ سارا کریڈٹ خود لے لیا اخبارات میں سرکاری خرچ پر نواز شریف کی تصویریں لگائیں تو اسی طرح سنا بچہ صاحبہ کہتی ہیں کہ بانوے کے ورلڈ کب کا کریڈٹ بھی شیبا شریف خود ہی لے لے لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے متعلق جو سب سے بڑا اور سب سے اہم نویت کا عدالتی فیصلہ سامنے آیا جو ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے دو نکات آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی جب پی ٹی آئی کو اسلامباد سے قومی اسمبلی کی تین نشستیں واپس ملنے کے متعلق عدالت سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آگئی یہ آج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر بن گئی اور عدالت کے اندر ایک ایسا اس ایک گواد نے اسلامباد میں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی تین نشستیں پی ٹی آئی کو واپس ملنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کروا دیا یہ خبر مختصر آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب اسلامباد کے دو حلقوں سے الیکشن لڑنے والے مصطفیٰ نواز خوکر نے عدالت میں فارم فورٹی فائیو اور اپنا جواب جمع کروا دیا ہے اور عدو نے یہ کہا کہ آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کے امیدوار محمد علی بخاری جیتے تھے میں دوسرے نمبر پر رہا تھا اور جو دوسرا حلقہ ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے تھے اور عدو نے اب بیان حلفی کے ساتھ فارم فورٹی فائیو بھی الیکشن ٹرائبینل میں جمع کروا دیا لے اور یہ خبر بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ واقعہ این اس وقت سامنے آیا جب آج کے دن میں فوج کے سابق سپریم کمانڈر عمران خان صاحب کی حمایت میں کھل کر سامنے آگے یہ جو فوج کے سابق سپریم کمانڈر ہے ان کی عمران خان صاحب کے معاملے پر آرمی چیف چنعاصم منیر سے دو اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئیں اور انہوں نے آرمی چیف چنعاصم منیر کو عمران خان صاحب کے معاملے پر ایک کال بھی کی اب اس پوری صورتحال میں فوج کے سابق سپریم کمانڈر یعنی سابق صدر آریف الوی کا ایک اہم ترین بیان سامنے آیا اس بیان میں عارف الوی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب بند گلی میں نہیں ہے مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جب نظام کے سارے ادارے بند گلی میں ہو یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی بند گلی میں ہو تو کوئی بھی ایک شخص غلط فیصلہ کر کے بم پھوڑ سکتا ہے انیس سو اکتر میں یایا خان نے ملک کو توڑ دیا اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے سبق سیکھیں اب بھی اسی قسم کے حالات ہیں لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے متعلق عدالت سے جو ایک بہت بڑا اور اہم نویت کا فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ خبر ان اس وقت آئی جب ملک ریاض صاحب کی آج کے دن میں ایک تیتری ناقابل یقین ویڈیو سامنے آگئی اور اس ویڈیو میں ملک ریاض صاحب نے یہ بتایا کہ ان پر اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے کن چار طاقتور افراد نے دباؤ ڈالا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواب بن جائیں ان کی یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اس خبر کے دو نقاط مختصرن آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جیسی ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماہ گواب بننے سے انکار کیا اور اپنے اصولی موقع پر ڈٹ گئے تو اس کے بعد پورے ملک میں بیریہ ٹاؤنز پر چھاپے مارے گئے ماسک پہنے نامعلوم افراد نے یہ چھاپے مارے لیکن اب اس پر ملک ریاض صاحب کا ایک تیسرا تباہ کن پیغام سامنے آ گیا ہے اور اس پیغام کے دو جملے آپ کو پندرہ سیکنڈ میں بتاتے ہیں ملک ریاض صاحب نے اس پیغام کے پہلے جملے میں یہ الفاظ بولے کہ پچھلے بہینے بیریہ ٹاؤنز کی بہت سی جائدادوں اور اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کے بعد اب یہ چھاپے اپنے سیاسی ایجنڈوں کے لیے ریاستی اداروں کی جانب سے بے لگام بدماشی کی اکاسی کرتے ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں یہ بے لگام بدماشی کر رہے ہیں اس وجہ سے میرے آفیسز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کے بعد ادو نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور یہ الفاظ بولے کہ آپ جو مرضی کر لو ملک ریاض کسی بھی صورت وعدہ ماف گواہ نہیں بنے گا جو چاہے مجھ پر ظلم کر رہے ہو لیکن ان کا آخری پیغام بہت حساس تھا ملک ریاض صاحب نے انکشاف کیا کہ آج رات راولپنڈی میں بیریہ ٹاؤن کے دفاتر پر سرکاری مشینری نے جس قسم کے چھاپے مارے اور وعدہ ماف گواہ نہ بننے پر مجھے جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا پانچ ہزار سے زائد اہم پروجیکٹ کی فائلیں چرالی گئیں نو گاڑیاں یہاں سے چرائی گئیں ہیں اور بیریہ ٹاؤن کے عملے کے نو ارکان جو ہیں ان کو بھی لا پتہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ جو ساری گنڈا گردی ہے یہ مجھے اپنے موقف سے نہیں روک سکتی اور یہ تشدد دھونس اور دھمکیاں نہ صرف یہ کہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ پاکستان میں ریال سٹیٹ کی سرمایہ کاری کو متاثر کر رہے ہیں اگر ان غیر قانونی اقدام کے پیچھے اصل ایجنڈا سیاسی ہے تو پاکستانی عوام دیکھ لیں کہ اصل میں کون کیا کر رہا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہاں پہ عدد کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے دو نکات مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اب یہ خبر ان اس وقت سامنے آئی جب آج ہی کے دن میں سائفر کیس بھی عملی طور پر ختم ہو گیا جج سائبان کے ایسے ریمارکس سامنے آئے جن سے پتا چلا کہ سائفر کیس بھی عملی طور پر ایک تابوت میں بند ہو گیا اسی پوری صورتحال میں عدد کیس کا فیصلہ جو کہ آج کے دن کے لیے محفوظ کیا گیا تھا اس پر اب پی ٹی آئی کے وقلان یہ کہا ہے کہ عدد کیس میں بھی عملی طور پر عمران خان صاحب رہائی ہوئے ہیں اور خبر مانیکہ کو اس بہودگی پر ایک سال کی سزا ہونی چاہیے جیسا کہ آپ ہمارے تھمنل میں دیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی الیکشن میں بترین جبر کے باوجود جیت کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور رینماوں نے نون لیک کے لیے ایک تھپڑ قرار دیا